نمسکار دوستو کیسے آپ سبھی بینی وال کنسٹرکشن میں ایک بار پھر سے آپ کا شواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایک ہزار اسکوائر فٹ چھت میں کتنے کنٹل سریعہ لگے گا اس میں آپ کو سلیب بیم اور چھت کا سریعہ دونوں کا بجن نکال کر بتانے والے ہیں دوستو سریعہ کا بجن نکالنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بس ایک چھوٹی سی ٹریک آپ کے پاس ہونی چاہیے اور سریعہ کے بارے میں کچھ بیسک جانکاری آپ کے پاس ہونی چاہیے تو آپ بڑی آسانی سے بغیر کسی کے پوچھے چھٹکی بجاتے ہیں سریعہ کا بجن اور چھت میں کتنی سریعہ لگے گی سلیب بیم میں کتنی سریعہ لگے گی یہ آپ نکال سکتے ہیں تو آئیے دوستو بنا دینی کی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اچھے سے اچھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سریعہ کا بجن نکالنے کے لیے یا چھت میں ہماری کتنی سریعہ لگے گی کون سے ایم ایم کی لگے گی تو اس کو نکالنے کے لیے ہمیں جو سب سے پہلے بیسک جانکاری ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بندل میں کتنے سریعہ آتے ہیں ایک بندل کی لمبائی کتنی ہوتی ہے بس یہ چیز کی جانکاری آپ کو ہونی چاہیے وہ میں آپ کو وضع دیتا ہوں آٹھ ایم ایم کا جو ہمارا سریعہ کا بندل ہوتا ہے اس میں ایک بندل میں اٹھارے نگاتے ہیں یہ دوستو یا تو آپ سکرین سوٹ لے لیں یا آپ یہ یاد رکھ لیں یہ بہت جارہوڑ یہ سریعہ کا بجن نکالنے کے لیے اور چھت میں کتنی سریعہ لگے گی اس کا کیلکولیسن کرنے کے لیے آٹھ ایم ایم کے ہمارے ایک بندل میں اٹھارے نگاتے ہیں ایک بندل کی لمبائی ساتھ سو بیس پٹ ہوتی ہے کیونکہ ایک سریعہ کی جو ہماری لمبائی ہوتی ہے وہ بارے میٹر کی ہوتی ہے یا چالیس پٹ تو اٹھارے سریعہ ہمارے ساتھ سو بیس پٹ ہو گئی دس ایم ایم کے ہمارے بندل میں بارے نگ آتے ہیں ایک بندل کی لمبائی چار سو اسی فٹ ہوتی ہے کیونکہ ایک سریعہ کی لمبائی ہماری چالیس فٹ ہے تو چالیس انٹو بارے کرنے پر چار سو اسی فٹ ہو گیا بارے ایم ایم کا بندل ہوتا ہے اس میں آٹھ نگ آتے ہیں بندل کی لمبائی تین سو بیس فٹ ہو گئی سولہ ایم ایم کے میں پانچ سو نگ آتے ہیں ایک بندل میں دو سو فٹ اس کی لمبائی ہو جاتی ہے بیس ایم ایم کے میں تین نگ ہوتے ہیں ایک سو بیس پٹیس کی لمبائی ہو جاتی ہے یہ نولیج آپ کے پاس چھوٹی سی نولیج ہے یہ نولیج آپ کے پاس ہونے چاہیے بس پھر آپ چٹکی وجہتے ہی بجن نکال دیں گے کسی کو آپ کو پوچھنے کیا آپ سکتا نہیں پڑے گی اب جو چھت کا ایریا ہم نے لیا ایک ہزار سکار فٹ کا وہ بیس وائی پچاس کا ہم نے ایک ایمیجن کر لیا ہے دیس وائی پچاس کا ایک ہزار سکار فٹ چھت ہو جاتی ہے اس میں ہم نے سلیب بیم کی لمبائی تین سے فٹ لے لی ہے کیونکہ یہ سلیب بیم کا سریعہ بھی میں اس کو آپ کیلپولیٹ کر کے بتاؤں گا اور اس کا بجن آپ کو نکال کے بتاؤں گا تو چھت کا سریعہ کیسے نکالیں یہ ایک چھوٹا سا سوٹر ہے بس یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چھت کی لمبائی لینی ہے چھت کی چوڑائی لینی ہے اس میں گناہ دوکہ کرنا ہے کیونکہ جو سریعہ بندتی ہے وہ چھینچی کی دوری پر بندتی ہے سریعہ سے سریعہ کی دوری چھینچی ہوتی ہے اس لیے ہمیں گناہ دوکہ کرنا ہے اس میں بندل کی جو لمبائی ہوتی ہے اس کا بھاگ ہمیں دے دینا بس ایک چھوٹا سا یہ فرمولہ ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب دیکھیں کیسے ہم بجن نکالتے ہیں اگر ہم چھتے دس ایم ایم میں باندھ رہے ہیں جاتر چھتے گھر کی جو ہوتی ہیں دس ایم ایم میں بنتی ہیں جس میں ڈسٹریبیوشن وار بھی دس ایم ایم کا ہوتا ہے اور مین وار بھی دس ایم ایم کا ہوتا ہے وہ میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں چھت کے لمبائی چھوڑہ ہم نے لے لی بیس وائی پچاس گناہ اس میں دوکہ کر دیا دو اجار ہو گیا بندل کی دس کے ایم ایم کے لمبائی چار سو اسی فٹ ہو گئی تو ہمارے پانچ بندل نکل کے آتے ہیں دس ایم ایم کے اب پانچ گناہ ہم دو کر دیں گے کیونکہ دس ایم ایم ڈسٹریبیوشن وار بھی ہم دس میں لے رہے ہیں مین وار بھی ہم دس میں لے رہے ہیں یعنی کہ لمبائی میں بھی دس ایم ایم سریعہ ڈال رہے ہیں اور چھوڑائی میں بھی دس ایم ایم سریعہ ڈال رہے ہیں تو پانچ گناہ دو کر دیتے ہیں دس ایم ایم کے ہمارے ایک ہزار اسکار فٹ چھت میں دس بندل ایم لگیں گے اگر چھتہ ہم دس ایم ایم اور بارے ایم ایم میں بانتے ہیں کیونکہ دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اس پین بڑا ہوتا ہے تو اس کے س Sachen سے بھی ہمیں سریعہ دیکھنی پڑتی ہے کہ سریعہ کونسی چھتہ ہم ہمیں باندھ رہی ہیں تو اگر دس اور بارے ایم ہم بانتے ہیں جس میں میں بارے ایم ایم کا البارہ دس ایم ایم کر رہتا ہے اس کے لیے دس ایم ایم کا سیم کلکولیشن ہے جو میں ابھی آپ کو کر کے بتایا ہے 20 گناہ 50 گناہ 2 ڈیوائیڈ اڈوائی 480 5 بندل نکل کے آ جاتے ہیں 10 ایم ایم کے وہی سیم فرمولا ہمارا 12 ایم ایم کا سریعہ کلکولیٹر کا ہے 20 گناہ 50 گناہ 2 کر دیتے ہیں 3 سے 20 کا اس میں بھاگ دیں دیں گے کیونکہ 12 ایم ایم کے بندل کی ہماری لمبائی 320 پر ٹو رہی ہے 7 بندل ہمارے 12 ایم ایم کے نکل کے آتے ہیں تو 1000 اسکوار فٹ چھت میں ہمارے جو لگیں گے 5 بندل 10 ایم ایم کے لگیں گے 12 ایم ایم کے ہمارے 7 بندل لگیں گے اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ سلیپ بیم کا سریعہ ہم کیسے نکالتے ہیں یہ دوستو کیلکولیٹر میں نے پہلے ہی کر لی ہے تاکہ بیڈیو زیادہ لمبا نہیں جائے تو سلیپ بیم کی سریعہ نکالنے کا چھوٹا سا فرمولا دوستو یہ آپ کو یاد رکنا ہے بس پھر کچھ بھی نہیں ہے کسی سے آپ کو پوچھنے کیا ہو سکتا نہیں ہے دیوار کی ہم کل لمبائی لے لیں گے ہمارے مکان میں جتنی بھی دیوار ہیں ان سب کی ہم لمبائی لے لیں گے اب بیم میں ہم کتنی سریعہ ڈال رہے ہیں اور کون سے ایم ایم کی سریعہ ڈال رہے ہیں تو یہ ہم لے لیں گے دیوار کی کل لمبائی اور بیم میں سریعہ کی سنکھہ یعنی کہ ہم 5 سریعہ لے رہے ہیں یا 6 سریعہ لے رہے ہیں یا چار سریعہ لے رہے ہیں وہ سریعہ کے سنکھیں ہم کو گناہ کر دینی ہے اور کون سے ایم ایم کی سریعہ میں ہم چھت باندھ رہے ہیں سلیپ بھیم باندھ رہے ہیں اس بندل کے ہمیں لمبائی لے لینی ہے اب مان لے ہم نے بارہ ایم ایم کی پانچ سریعہ ہم اپنے سلیپ بھیم میں لے رہے ہیں تو اس میں تین سے پھٹ ہماری دیوار بھیم کی لمبائی ہو رہے ہیں سلیپ بیم کی پانچ سریعہ ہم بارے ایم ایم کے لے رہے ہیں تو تین سے گناہ پانچ کر دیں گے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تین سو بیس سے کیونکہ بارے ایم ایم کے سریعہ ہم بیم میں لے رہے ہیں اگر سولہ ایم ایم کے لیتے تو اس کو دو سیسے کر دیتے دس ایم ایم میں لیتے حالانکہ دس ایم ایم میں سلیپ بیم بنتا نہیں ہے پھر بھی اگر دس ایم میں لیتے میں اداران کے طور پر کو بتا رہا ہوں تو چار سا اسی سے باگ کر دیتے تو تین سے گناہ پانچ سے ڈیوائیڈ ایڈ بائی تین سو بیس تو پانچ بندل ہماری سلیپ بیم میں بارے ایم ایم کے نکل کے آتے ہیں اب آ جاتے ہیں دوستو رنگ رنگ میں کتنا سریعہ لے گے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سلیپ بیم کی ہم نے مجھا ہی جو لیے نو انچی لیے یعنی کہ نو انچی کا ہم اپنی چھت میں سلیپ بیم ڈال رہے ہیں تو اسی حساب سے میں آپ کو کیلکولیٹ بتاؤں گا رنگ چاہیے ہمیں تین سو تین سو ہماری دیوار بیم کی لمبائی ہو رہی سوری اور چھین چپ ہم بیم میں رنگ بانتے ہیں تو تین سے گناہ دو ہمیں ٹوٹل رنگ ہے سلیپ بیم کے لیے چاہیے چھت سو یہ آپ کو پوائنٹ یاد رکھنا ہے اب ایک رنگ میں ہماری کتنی سریعہ لگے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہماری جو Й式 ڈیوارہ کی بنے گی وہ سات بھائی گیرگ ہمارا سات بھائی نوکا ہے اس لئے سلیپ کے اوپر سریعہ جائے گی وہ سو دو اینچ اور اوپر جائے گی رنگ اس میں اس کے اندر آ سکے ت Step 7 7 plus 7 کر دیں گی 10 سات ڈا ایسی رنگ بند رہی ہے تو سات بھائی شعر گیرین یعنی Seit 36 انچے سریعہ ہمیں ایک رنگ کے لئے چاہیے یعنی تین اینفٹ اب ایک سریعہ میں رنگ کتنی بنے گی دوستو سریعہ کی لمبائی چالیس پھٹ ہوتی ہے تو چالیس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تین سے یعنی کہ ایک سریعہ میں ہماری تیرے رنگ نکل کے آتی ہیں اب ایک بندل میں ہماری کتنی رنگ نکلیں گے دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے بس آپ کو تھوڑا دھیان دینا ہے ویڈیو کو کنٹینیو آپ کو دیکھنا ہے اس کے بلکل بھی نہیں کرنا ہے ایک بندل میں ہماری کتنی رنگ نکلیں گے ایک سریعہ میں ہماری تیرے رنگ نکل رہی ہیں ایک بندل میں اٹھارے سریعہ آ رہے ہیں آٹھ ایم ایم کے تو دوستو چونتیس رنگ ہماری ایک بندل میں نکل کے آتی ہیں اب ہمیں رنگ کتنی چاہیے چھت سو رنگ ہمیں چاہیے تو چھت سے رنگ کے لیے بندل ہمیں کتنی چاہیے چھت سے رنگ چاہیے تو چھت سے کو ڈیوائیڈ کر دیں گے دوستو چونتیس سے تو رنگ کے لیے ہمیں تین بندل آٹھ ایم ایم کے چاہیے یہ ہمارا چھت پلس سلیب بیم کا سریعہ نکل کے آتا ہے چھت کے کھل سریعہ کتنا لگا دس ایم ایم کے پانچ بندل لگ رہے ہیں بار ایم ایم کے بارے بندل لگ رہے ہیں ساتھ بندل تو لگ رہے ہیں ہماری چھت میں اور پانچ بندل لگ رہے ہیں ہمارے سلیب بیم میں اس لیے بار ایم ایم کے بارے بندل ہو گئی آٹھ ایم ایم کے ہمارے تین بندل لگ رہے ہیں رنگ میں یہ ٹوٹل سریعہ ہمارا ایک ہزار اسکوائر فٹ چھت کے لیے نکل کے آیا ہے سلہ بیم سہیت اب میں آپ کو اس کا بجن کیلکولیٹ کر کے بتاؤں گا حالانکہ میں نے بجن کیلکولیشن کا ویڈیو پول ریڈی ڈال رکھا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے تو سریعہ کا بجن نکالنے کا ایک چھوٹا سا فورمولہ ہے وہ میں آپ کو فورمولہ بتاؤں گا پھر آپ کو ایک دیاتی ٹرک بھی بتاؤں گا دیسی ٹرک ڈی اسکوائر بٹے ایک سو باسٹ پوائنٹ دو ڈی اسکوائر بٹے ایک سو باسٹ پوائنٹ دو یہ ایک میٹر سریعہ کا ہمارا بجن نکل کے آ جاتا ہے اس فورمولے سے اب ڈی اسکوائر کیا ہے آپ کو سیدھا ڈی اسکوائر چھوٹ دیجئے آپ آپ کو سیدھا ایک چیز دھیان رکھنے ہیں ایم ایم گوناہ ایم ایم کریں گے ہم یعنی کہ اگر ہمارا سریعہ آٹھ ایم ایم کا ہے تو آٹھ گوناہ آٹھ کریں گے دس ایم ایم کا ہے تو دس گوناہ دس کریں گے بارہ ایم ایم کا ہے تو بارہ گوناہ بارہ کریں گے یہ ہمارا ایک میٹر کا سریعہ نکل کے آ جاتا ہے اس میں ہم بھاگ کر دیں گے ایک سو باسٹ پوائنٹ دو کا تو ایک میٹر سریعہ نکل کے آ جاتا ہے بجن اب ایک سریعہ کی لمبائی ہماری بارہ میٹر ہے یعنی کی چالیس پٹ ہے تو میٹر میں ہم بجن نکالنا ہے تو پوری سریعہ کا بجن ہی ہم میٹر میں ہی نکالیں گے حالانکہ اگر فٹ میں آپ کو بجن نکالنا ہے تو ایک سو باسٹ پونٹ دو کی جگہ آپ پانسو تیتی سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو وہ فٹ میں آپ کا بجن نکل کے آ جائے گا سیم بجن نکل کے آئے گا سریعہ کی لمبائی ہماری بارہ میٹر ہو رہی ہے اب 10 mm کے سریعہ کا بجن ہم نکالیں گے ایک پوری 40 پٹ کے ایک لمبائی کا سریعہ پورا 12 میٹر کا 10 گناہ 10 کر دیا گناہ 12 سے کر دیا کیونکہ سریعہ کے لمبائی 12 میٹر ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہم نے 162.2 سے ایک سریعہ کا بجن ہمارا 10 mm کا نکل کے آتا ہے 7.49 kg آگیا ایک میٹر ایک سریعہ کا سوری تو ایک بندل کا ہم بجن نکالنے کے لیے 7.49 گناہ 12 کر دیں گے کیونکہ 10 mm کے ایک بندل میں 12 سریعہ آتی ہیں تو یہ ہمارا ایک بندل کا بجن نکل کے آ جاتا ہے 88.61 kg اب 5 بندل کا بجن کتنا ہوگا کہ 6 مور 10 mm کے 5 بندل لگ رہے ہیں 88.61 گناہ 5 کرنے پر 443 kg آپ کا 10 mm کا سریعہ 6 میں لگے گا اب 12 mm کا بجن کلکولیٹ کریں گے 12 گناہ 12 گناہ 12 یعنی 12 mm کا سریعہ ڈایا ہے ہمارا اس کو گناہ 12 کر دیں گے 12 میٹر ہماری سریعہ کی لمبا ہی ہو رہی ہے اس کو ڈیوائیڈ 162.2 سے کر دیں گے تو ایک سریعہ کی لمبا ہی ہماری نکل کے آ جاتی ہے 10.65 kg بجن نکل کے آتا ہے ایک سریعہ 12 میٹر کی میں اب بندل میں ہماری 8 سریعہ آ رہے ہیں 10.65 گناہ 8 کر دیں گے ایک بندل کا بجن 12 mm کا 85 kg ہمارا نکل کے آتا ہے اب 12 بندل کا بجن کتنا ہوگا کہ 16 سریعہ بیم ہمارے 12 بندل لگ رہے ہیں 12 mm کے 12 بندل کا بجن نکالنے کے لئے ہم 85 گناہ 12 کرنے پر 1020 kg بجن آپ کا 12 mm کے 12 بندل میں ہو رہا ہے اب 8 mm کا بجن نکالیں گے وہی سیم بھور مول آئے 8 گناہ 8 گناہ 12 ڈیوائیڈڈ بائی 162.2 برابر 4.73 یعنی کہ ایک میٹر میں آیا سوری ایک سریعہ کا 12 میٹر لمبایا بجن آ گیا اب 18 سریعہ ہمارے بندل مار رہے ہیں تو ایک بندل میں ہمارا سیم وہی 85 kg بجن بیٹھتا ہے 8 mm کے میں چھت میں سریعہ لگ رہے ہیں ہمارے 3 بندل 8 mm کے تو ٹوٹل 3 بندل کا بجن ہو جاتا ہے 255 kg اب چھت میں کل سریعہ کتنا لگا بجن میں 443 kg ہمارا 10 mm کے میں ہو گیا 1020 kg ہمارا 12 mm کے میں ہو گیا 255 kg ہمارا 8 mm کے میں ہو گیا ٹوٹل بجن ہمارا نکل کے آتا ہے 1000 سکوائر فٹ چھت کے لیے 1718 kg اب اس کو ہم کنٹل میں ڈیوائیڈ کر دیں گے کنٹل کنٹل کر دیں گے تو اس کو سو سی ڈیوائیڈ کر دیں گے 1718 ڈیوائیڈ ایڈ بائیس سو 17.18 یعنی کی 17 کنٹل بجن ہمارا 1000 سکوائر فٹ کی چھت کی سریعہ میں لگتا ہے اب دوستو اس میں ایک بات آپ کو دھیان رکھنے کی ہے یہ بجن آپ کا تبھی میچ کرے گا تب آپ کی سریعہ اوریجنل ہو اصلی سریعہ ہو برانڈڈ کمپنی کی سریعہ ہو تبھی یہ بجن آپ کا میچ کرے گا لوکل سریعہ یا نکلی سریعہ میں یہ بجن آپ کا میچ نہیں کرے گا اور اصلی اور نکلی سریعہ کی پہنچان ہم کیسے کریں اس کا ویڈیو میں آلڑی ڈال رکھا ہے اس کو آپ چینل پر سبسکرائب کر کے دیکھ سکتے ہیں یا لنک پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ کا میں نے بجن نکال کے بتایا 1000 سکوائر فٹ شت میں ہمارا کتنا بجن لے گا دوستو ویڈیو کیسا لگا لائک کریں سیئر کریں اور کمنٹ کر کے دوستو ضرور بتائیں کہ آپ کوئی ویڈیو کیسا لگا اور آگے بھی آپ کے سامنے کوئی سمسچہ ہے آپ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں مجھے ہی تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں آپ کے سمسچہ کا ترنتہ آپ سمادھان کریں گے دوستو بہت بہت دنیا بہت